اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جندہ دل نیوز اور میں ہوں راشد سعید رانہ خبر شامل کرتے ہیں میر پرخواس سے جو کہ رپورٹ کی ہے ہمارے بیورو چیف میر پرخواس شاہد محمد نے میر پرخواس میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے وی وائٹ یونیورسٹی تنظیم کی جانب سے ریلی نکال لی گئی اور پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا سندھ کے چوتھے بڑے شہر میر پرخواس میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے وائٹ یونیورسٹی ان میر پرخواس کے زیر احتمام نکال لے جانے والے ریلی میں شامل افراد نے اپنے ہاتھوں میں پلیکار اٹھا رکھے تھے جن پر یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے نعرے درج تھے اور مظاہرین نے یونیورسٹی کے حاکم نعرے بازی بھی کرتے رہے اس موقع پر رہنماوں کا کہنا تھا کہ میر پرخواس میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے گزشتہ کئی س حکمران میر پرخواست میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے وعدے تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے جس کی وجہ سے میر پرخواست کے نوجوانوں کو عالی تعلیم کے لیے ہیڈر آباد اور کراچی کا رخ کرنا بڑتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میر پرخواست میں فوری طور پر یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا میر پرخواست سے ہی ہمارے بیورو چیف شاہد میمن کی رپورٹ کے مطابق میر پرخواست میں بھی آٹھ ربی لول کے موقع پر شہدہ کربراہ اور اسیر اہل بیعت کی رہائی کی یاد میں علم و ذلجنا اور ہماری پر مشتمل چپ تازیہ کا جلوس نکالا گیا انجمن حسین و مظلوم کے ذریعے تمام حیدلی معامبار کا سیٹلیٹ اور میں شہدہ کربراہ اور اسیر اہل بیعت کی رہائی کی یاد میں مجلس سے اعظام نکد ہوئی بعد از مجلس چپ تازیہ کا جلوس برامد ہوا جلوس کے شرکہ تمام راستے نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کرتے رہے جلوس میں علم و ذلجنا کے ساتھ ہماری کی شبیہ بھی نکال لی گی جس پر لوگ منتے مانگتے رہے اور چڑھاوے چڑھاتے رہے جب تازیہ کا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس حیدلی امام بارگاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا چپ تازیہ کے جلوس کے موقع پر سکوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس اور رینجر کے جوان جلوس کے تمام راستے ساتھ ساتھ رہے دیکھتے رہیں زندہ دل نیوز